جو عمل کیا گیا ہندو سینہ کے دو جوانوں کی طرف سے ایک ایسی آواز کو دبانے کیلئے بلکہ موت کی نیند سلانے کیلئے جو عمل کیا گیا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ ہماری شکست طے ہے اس نے تسلیم کر لیا کہ اب ہمارے ہاتھ میں بلٹ چاہیے بیلٹ نہیں اس نے تسلیم کر لیا کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہم گر چکے دھرم سنسد والوں نے یہ بات مان لی ہے کہ ان کا دھرم وہ ان کو سہارا نہیں دے گا ان کی جڑے اکھڑ جائیں گی آسمان سے اس پر لانت برسے گی ان کے مو سے زہر نکلے گا انسان نمہ درندے ہوں گے یا سانپ ہوں گے یا بچو ہوں گے وہ اس کو مان چکے ہیں ان کی زبانیں بتا رہی ہیں کہ وہ شکست خردہ ہیں ان کی زبانیں بتا رہی ہیں کہ وہ احساس کم تری کے شکار ہیں اور جنہوں نے سلی ڈیل اور بلی ایپ کی باتیں کی انہیں ثابت کر دیا ہے کہ وہ نالی کے کیچویں ہیں کیڑے مکونے ہیں گندے اور ناپاک وجود ہیں اور صرف یہ بات ان سے متعلق نہیں ہے وہ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو اکثریت ہے وہ احساس کم تریم و مبتلا ہے اسے معلوم ہے کہ اب اس کا اختتام ہے اسے معلوم ہے کہ مستقبل اس کا نہیں ہے اور مسئلہ الیکشن کا نہیں ہے میں پھر بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام نوجوانوں کو یوں مت سوچنا اور یوں مت ناپنا کہ کتنی سیٹیں ملیں یہ مت دیکھنا یہ دیکھنا کہ جو پیغام لے کر تم چل لے ہو جو بات پیش نظر ہے جس قیادت کے لیے اٹھے ہو وہ اصل مقصود ہے وہ ایک مشن ہے اس میں وقتی کامیابی ملے یا نہ ملے ایک سیٹ بھی تمہیں نہ ملے تب بھی تم کامیاب ہو تب بھی تم فاتح ہو تمہیں فکری طور پر فتح حاصل ہو گئی تمہیں سیاسی طور پر فتح حاصل ہو گئی تمہیں اخلاقی فتح حاصل ہو گئی تمہیں معاشرتی فتح حاصل ہو گئی تمہیں نظریاتی فتح حاصل ہو گئی تم اس فتح پر فخر کرو خوش ہو اور بھرپور محنت کرو گھر گھر دستک دو اپنی بات پہنچاؤ چند دن رہ گئے ہیں یہ الیکشن بھی ایک آزمائش ہے لیکن یاد رکھو کہ اس الیکشن میں مسلمانوں کی اکثریت کو روایتی قسم کے مشایخ نے روایتی مولاناؤں نے روایتی سیاستدانوں نے اور بکاؤں سیاستدانوں نے اس اکثریت کو بگاڑ دیا ہے اس اکثریت کو غلام بنا دیا ہے اس اکثریت کے اندر سے اپنی قیادت کا شعور ختم کر دیا ہے اس کو زلیل کر دیا ہے جیسے مصر میں بنی اسرائیل کے لوگ تھے ویسے ہی اس دور میں امت مسلمہ کے افراد ہندوستان کی سرزمین پر ہیں باقی ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ افراد تھے وہ اہل ایمان کی نمائندگی کر رہے تھے اور آج بھی جو ایسے لوگ ہیں جو وقت کے فیرون سے ٹک کر لینے کے لیے تیار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل کر دیا جائے جو فیرونی نظام ہے وہ ہے جن کے ہاتھ میں آسا ہے اور جو وہ اس وقت کے کلیم ہیں اس لیے میں خاص طور پر اپنے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جنہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جلسوں میں حصہ لیا ہے اور سیاسی مہم میں حصہ لیا ہے اور دور ٹو دور وہ پہنچ رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ تیہ کر لو قسم کھالو کہ جو جد و جہے تم کر سکتے ہو اپنے گھر کے بزرگوں کو بڑوں کو ماں باپ کو اپنے بہنوں کو اپنے بھائیوں کو رشتہ داروں کو لے کر پہنچنا اس دن جب ووٹنگ ہوگی اور یہ ان سے کہنا کہ اگر تمہارے اندر کچھ رمق ہے اگر غیرت ہے اور حمیت ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس مرد مومن کے لیے اپنے ووٹ کو ڈالو جو تمہارے دین کی بھی اور ثقافت کی بھی اور مذہب کی بھی بات کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو مظلوموں کی بات کر رہا ہے اور ان سب کے مسائل کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک صاف ستری اور صالح قیادت وجود میں آئے اس لیے محنت کرو رات و دن محنت کرو جو جد و جہد کر سکتے ہو کرو لیکن اگر کامیاب تمہارے امید کامیابی تمہارے امیدوار کو کسی علاقے میں نہ ملے تو ہرگز مایوس مت ہونا ہرگز یہ مستمدنا کہ کامیابی کا پیمانہ یہ ہے بلکہ تمہاری کامیابی ہو چکی ہے تمہیں فتمندی نصیب ہو چکی ہے تم فاتح ہو اور تم نے الحمدللہ اپنی فتح کے جھنڈے لہرہ دیئے ہیں اسد الدین اویسی نے جس وقت پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور یہ کہا کہ مجھے مجھے وہ سیکیورٹی نہیں چاہیئے جو سیکیورٹی ہر شہری کو نہیں ملتی ہے میں ایک عام شہری کی طرح رہنا چاہتا ہوں میں بندشوں میں بند کر رہنا نہیں چاہتا مجھے آزادی چاہیئے زبان کی آزادی زمیر کی آزادی جسم کی آزادی دماغ کی آزادی چاہیئے تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی شک نہیں کہ ایک غیور اور خوددار انسان کی یہ بات ہے اس نے اس زیٹ پلس سیکیورٹی کو رد کر دیا کہ مجھے وہ سیکیورٹی نہیں چاہیئے سیکیورٹی تو اصلاً اللہ کی ہے وہ انتظامات بھی ہیں وہ سارے فدہکار اور جانسار ساتھ ہیں جو اپنے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ صحیح اور صالح مسلم قیادت وجود میں آئے جو انسانیت کے مسئلے کو لے کر چلے جو قانون کا تحفظ کرے جو ملک کے امن کا تحفظ کرے اور اس ملک کی اصل تہذیب کا تحفظ کرے اس کی ضرورت ہے اس لیے ایک تو یہ تیہ کر لو کہ سیکڑوں ایسے نوجوان قائد تیار ہو جائیں گے یو پی کے ایک ایک علاقے میں ایسے نوجوان اٹھ کھڑے ہوں گے جو اب یہ تیہ کریں گے کہ جتنے بھی مسائل ہوں تعلیمی مسئلہ ہو تمدن کا مسئلہ ہو اور شہری ترقی کا مسئلہ ہو سیاست کا مسئلہ ہو معاشیات کا مسئلہ ہو ہر مسئلے میں تمہیں قیادت کرنی ہے اور یہ قیادت صرف اس الیکشن کے لیے نہیں ہے یہ دوہزار چوبیس کے لیے بھی ہے اور مسلسل ہے اور صرف مسئلہ سیاسی نہیں ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایمانی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے اور تہذیبی بھی ہے اور ثقافتی بھی ہے اس کی قیادت نوجوانوں کو کرنا ہے باشور نوجوانوں کو کرنا ہے وہ مدارس کے فارغ ہوں یا یونیورسٹیز کے فارغ ہوں کالیس کے پڑھے ہوئے ہوں اور یا جنہوں نے نہیں پڑھا لیکن ان کے ہاتھ میں ہنر ہے ان کے ہاتھ میں زبان ہے ان کے دماغ میں فہم ہے اور ان کے دل میں شعور ہے ان سب کو چاہیے کہ وہ آگے میدان میں آئیں اور اپنی روایتی قیادت کی عزت کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ ان سے فاصلے پر رہیں اور ایک نئی قیادت کو سامنے لانے کا ایک ایسا فیصلہ کر لیں جو قسمیاں فیصلہ ہو جس سے وہ کبھی پیچھے نہ آٹیں اور صبح و شام اسی فکر میں رہیں اس میں ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر جو انہیں آگے چل کر کام کرنا ہے وہ تعلیمی کام ہے وہ رفاہی کام ہے وہ انسانوں کی مدد کا کام ہے وہ معاشرتی اصلاح کا کام ہے وہ رسومات کے ازالے کا کام ہے وہ ہر غلط بات کو معاشرے سے دور کرنے کا کام ہے ہر سالح بات کے فروغ کا کام ہے اور آپس کے اتحاد کا کام ہے اور ایک ایسا اتحاد جو تمام مظلوموں کا ہو ظالموں کے مقابلے میں ایک ایسے اتحاد کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے لہذا ویسی صاحب کو میں خوش خبری دیتا ہوں کہ فتح مندیاں آپ کے لئے شروع ہو گئی ہیں اور سورة الفتح کی آیت کریمہ کا میں نے ٹکڑا پڑھا ہے ظاہر ہے کہ اس کا ایک پس منظر ہے تفسیری لیکن اس وقت کے تناظر میں یوپی کے الیکشن کے پس منظر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فتح آتا فرمایا گا بلکہ میرے نزدیک فتح حاصل ہو چکی ہے کیونکہ اصل فتح فکر کی ہوتی ہے نظریہ کی ہوتی ہے مشن کی ہوتی ہے اور زبان کے سچے قول کی ہوتی ہے